اب فیصلے عوام یا لوگ کرے گا مدرین لوگ کی سہولت نہیں نواز شریف پر ظلم کرنے والا ایک کردار عبرتناک انجام کو پہنچ رہا ہے یہ انتقام ان سے نواز شریف نہیں بلکہ قدرت لے رہی ہے قدرت کی عدالت نے پاکستان اور نواز شریف سے ہونے والے ظلم کا سوہ موٹو لیا ہے قدرت کی لاتھی اثر دکھا رہی ہے مریم نواز کا اوکارہ میں جلسے سے خطاب بانی پی ٹی آئی پر کڑی تنقید کہا آپ کے امپائر بھی پکڑے گئے جالسازی بھی پکڑی گئی سہولتکاری بھی پکڑی گئی آپ کا انتخابی نشان بلہ نہیں ڈنڈا تھا جسے قومی تنصیبات پر حملے کیے گئے وہ ڈنڈا اب چھین لیا کیا کسی دہشتگرد جماعت کو سیاسی جماعت کا انتخابی نشان نہیں مل سکتا تمہاری انتخابی نشان پیٹرول بوم ہونا چاہیے جو پولیس پر چارایا تمہارا انتخابی نشان گھڑی ہونا چاہیے جو چوری کی چور کہنے والا اپنی باری آئی تو گھڑی بھی نہیں چھوڑی کہتے ہیں نا کہ چور چوری سے جاتا ہے پھیرا پھیری سے نہیں جاتا کل پرسوں سے بڑا شور مچا رہے ہیں کہ ہمارا انتخابی نشان ہم سے واپس لے لیا گیا ہے سن رہے ہو نا وہ شور کسی نے کوئی نشان واپس نہیں لیا کون سا نشان؟ تم کہتے ہو کہ تمہارا انتخابی نشان بلہ تھا تمہارا انتخابی نشان بلہ نہیں تھا تمہارا انتخابی نشان وہ ڈنڈا تھا جو تم نے اپنے ہاتھ میں پکڑا ہوا تھا وہ ڈنڈا جو تم نے پاکستان کی ریاست پر چلایا انتخابی نشان وہ گھڑی ہونی چاہیے تھی جو تم نے چوری کی ہے شیر کو شیر کا نشان مل سکتا ہے لیکن ایک دہشتگر جماعت کو سیاسی جماعت کا انتخابی نشان نہیں مل سکتا اس کا قصور نہیں ہے اس کو لادلے پن کی عادت تھی اس کو عادت تھی کہ یہ جب عمر اطاب نیال جیسے بدنام زمانہ چیف جسٹس کی عدالت میں جاتا تھا تو وہ کہتا تھا گوڈ ٹو سی او امران خان صاحب یہ فتنہ کہہ رہا تھا کہ نواز شریف کو امپائر ساتھ ملا کر کھیلنے کی عادت ہے تم نے جتنی مرتبہ نواز شریف کو نکالا اللہ کے فضل سے یہ امپائر اس کو واپس لے کر آئے اور اب چوتھی بار بھی لے کر آئیں گے انشاءاللہ